دوستو لنگ کے اندر ڈھیلیپن کا ہونا تناؤ کا نہ آنا لنگ کا لوز رہنا ایک بار سمبھو کرنے کے بعد دوبارہ نہ کر پانا دوبارہ سے جلدہ تیار نہ ہونا یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ایریکٹائل ڈسفنکسن کہتے ہیں اور جس انسان کو جس شخص کو یہ بیماری ہو اس کی حالت اتنی بیکار ہو جاتی ہے کہ اس کے لنگ کے اندر تناؤ آنا ہی بند ہو جاتا ہے اور اگر تناؤ کسی وجہ سے آ جائے تو پھر لنگ کے اندر ڈھیلیپن رہتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہیں یا تو آپ نے حس دمیتون زیادہ کر لیا ہے ماشٹر بیسن زیادہ کر لیا ہے اس کی وجہ سے نسے سکڑ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں اور آپ کو یہ سمسیہ ہے اور تب بھی ہو جاتا ہے آپ کو جب آپ کی عمر 40 سے 45-50 سال ہو جائے یا اس کے اوپر ہو جائے تو لنگ کے اندر ڈھیلیپن بننا شروع ہو جاتا ہے لنگ کے اندر تناؤ پوری طرح سے نہیں آ پاتا سختی کڑکپن نہیں آ پاتی اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پرابلم ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس ایریکٹائل ڈسفنکسن جیسی بیماری کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کے ار شینل اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہنٹی والا بٹن نبانا نہ بھولیں اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے سالم مصری یہ آپ کو پچاس گرام لینی ہے یہ مارکٹ سے پنسار کی پرانی دکان سے آسانی سے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ہے سالم پنجا یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے ریگ ماہی یہ ریگ ماہی ہر جگہ نہیں ملے گی شہر کی بڑی دکان پر آپ کو ملے گی یہ آپ کو پچیس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے جند بدستر یہ جند بدستر بھی آپ کوiovascular لینا ہے ایک نمبر کا 25 گرام اس کے بعد ہے اکرکرہ ایرانی white color کے اکرکرہ یہ آپ کو لینے ہے 25 گرام یہ سبی چیزیں آپ market سے لے آئیے پنسار کے دکان سے لے آئیے اس کے بعد آپ ان سبی چیزوں کو سخہ لیجئے اور پھر ان سبی چیزوں کا آپ بالکل باریک چورن بنا لیجئے پارڈر بنا لیجئے الگ الگ اس کے بعد ان سبی چیزوں کو آپ ایک جگہ mix کر دیجئے اور اس کا استعمال آپ کو صبح شام کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچ کا تیسرا حصہ صبح خانہ ہے آپ کو ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور چمچ کا تیسرا حصہ آپ کو شام کو خانہ ہے خانہ خانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ ریگولر آپ کو اس دوائے کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کرنے سے نرسے اور پٹھے مجبوط ہوں گے ڈھیلا پن صحیح ہوگا سختی اور قڑکپن پیدا ہوگا ہست میتھن کرنے کی وجہ سے جو کمزوری آگئی ہے ڈھیلا پن ہے تناؤں میں کمی رہتی ہے لوز رہتا ہے ڈھیلا رہتا ہے کرتے کرتے ڈھیلا ہو جاتا ہے ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کر پاتے ہیں دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے ہیں اس سب پرابلم کو آپ کی پوری طرح سے ٹھیک کرے گا اس کا استعمال کریے اگر آپ یہ دوائی نہیں لے سکتے نہیں بنا سکتے تو اسکرین پر آپ کو دوائی دکھ رہے ہوگی گرینڈ پاور کیپسول تلاہا سی ملیشہ ہوئیل پیار آئیر ویدک دیسی جڑی بوٹی سے تیار دوائی ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں